ہلو ہائیس اگر آپ لیکس ہوئی آرہین کے انڈیسٹی کے سیرولڈر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انپرمیوٹی ہو سکتا ہے اس ویڈیو ہم اس کمپنی کے بارے میں کچھ امپورٹینٹ پیرامیٹر کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستوں جیسا کہ ہم کچھ دے سے دیکھ رہے ہیں جو مارکٹ ہے وہ بولٹائل ہے اور اس میں کوئی بھی زیادہ ٹرینڈنگ نہیں نظر آرہا مطلب کی مارکٹ ٹرینڈنگ نہیں ہے صرف بولٹائل رہتا ہے اگر آج کا ٹریڈنگ سیسن دیکھیں تو یہاں پر اس کا جو مارکٹ ہے اس نے بھی کوئی زیادہ بولٹیلٹی نہیں دکھائی یہاں پر پینکلیٹی میں صرف اپن پیپٹی پوائنٹ کا اپ سائٹ دیکھنے کو ملا ہے ایڈ دے اینڈ آب دے ڈی تو اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں لکس میں جو انویسٹی ہے اگر آپ اس میں انویسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں انٹر ڈے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ جو انٹر ڈے ہیں انٹر ڈے آپ اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ جو اس کا مومنٹ ہے وہ اس کمپنی میں ہوتا رہتا ہے حالانکہ کوئی بڑا مومنٹ نہیں ملتا ایک دو روپے کی آس پاس اس میں مومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں بڑا مومنٹ دیکھنے کو اس لیے نہیں ملتا کیونکہ مارکیٹ میں بھی کوئی بھی زیادہ موم نہیں آتا ہے اگر لاشٹ ہم فیپٹی نیز سے دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ نے کوئی بھی موم نہیں دکھا رہا ہے یہاں پر خواہ بھنڈرڈ تک مارکیٹ کسی بھی ڈائریکشن میں موم نہیں کیا ہے تو یہ تو ہوا انٹرڈے پرپس سے اگر ہم اس میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کی سوچیں اور پوزیسن بنانے کا سوچیں تو یہاں پر آپ کو ایک اچھے اپورشنڈ ہے کیونکہ 266 سے جو پرائیز ہے وہ یہاں پر اس کا ایک ایبریج پرائیز ہے اگر ہم لاشٹ سکس مند کا دیکھیں تو اس کا جو پرائیز ہے وہ 300 کے اس پر سٹریٹ کر رہا تھا حالانکہ کچھ سمیں پہلے اس کا 221 لو لگا تھا اور لو کب لگا تھا جب اس کا جو سیل سے وہ کاب جاتا ڈاؤن ہو چکا تھا مارچ دوہزار تیئیس میں تو کورٹر کا جو ریجل تھا کورٹر بن کا دوہزار تیئیس کا جب ریجل آنے والا تھا تو یہاں پر ایکسپیکٹیسن تھی کہ اس کمپنی کا جو سیل سے وہ بہت جاتا ڈاؤن ہوگا تو اس کاران سے اس کمپنی کا سرپاری 220 کے آس پاس پہنچ گیا تھا لیکن جب ریجل آیا تو سیل میں تھوڑا سا ایمپورمنٹ دیکھنے کو ملا اور پھر سے یہاں پر ایک اپری ہوئی 2.80 بن کے آس پاس اس کمپنی کا جو پرائز ہے وہ پہنچ چکا ہے تو جیسا کہ اگر ہم دیکھیں اس کمپنی کا سیل پرائز اس کورٹر میں اچھا خاصہ ایمپورو ہوگا ہے لاشٹ کورٹر کے کمپیری جن میں یہاں پر آپ اس کمپنی کا جو شارٹ وہ دیکھیں تو 3.75 اس کا جو ریٹ ہے وہ گیا تھا ستمبر 2022 میں اس کے بعد سے اس میں ڈاؤن فال آیا اور ابھی مارچ 2023 تک اس کا جو سیل پرائز ہے وہ لگ بگ آدھا ہی رہ چکا ہے لاشٹ بنیئر میں تو یہاں پر آپ کو ایک بات تو سانج میں آگا ہی ہوگی کہ اس کمپنی کا سیل پرائز ہے بہت زیادہ لو سائٹ دکھا رہا ہے 220 کا بھی لو لگایا تھا اور یہاں پر تھوڑا سا ایمپورویمنٹ اس سے پہنچ میں دیکھنے کو ملا ہے وہیں پہنچ کا رجل دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا رجل تھے وہ بہت زیادہ مطلب تھوڑا سا ایمپورو ہوگا ہے بہت زیادہ تو نہیں 3.55 اس کا سیلز تھا دسامبر 2022 میں تھا اور مارچ 2023 میں 733 کروڑ پر پہنچ چکا ہے اور اوپی ایم اوپریٹنگ پروفٹ مارجن کی دیکھیں تو ایٹ پرشنٹ اور نیٹ پروفٹ دیکھیں تو یہاں پر یرلی میں بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا ہے اور پورٹر میں بھی ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا یرلی مارچ 2022 میں 64 کروڑ تھا جو کی مارچ 2023 میں گھٹ کر سرک 24 کروڑ ہی رہ گیا ہے تو یہاں پر ابھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر اس کمپنی کا رجلٹ جون میں آئے گا تو اگر اس میں سیلز پھر سے ڈاؤن ہوتی ہے مطلب پھر سے سیلز ڈاؤن ہوتا ہے اس کو کوٹر کے رجلٹ میں تو یہاں پر آپ کو اس کمپنی کمپنی کا سرپرائٹ 200 کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہوتی ہے تب ہی اس کمپنی کا جو سپورٹ ہے وہ 300 پر بنے گا مطلب 300 کے اوپر یہ کمپنی ایجسٹ ہو پائے گی تو ابھی آپ مجھون تک اس میں بیٹ کرنا ہے حالانکہ اس میں آپ ایک دو پرشنٹ کا ریٹن کیلئے ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اچھا خاصا مطلب تھوڑا پھر ریٹن مل جائے گا لیکن اگر آپ لوٹنوں کیلئے سوچ رہے ہیں تو یہاں پر جو اس کا ڈاؤن سائیڈ تھا وہ ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لاشٹ ایئر کے کمپی ریجن میں اس ایئر بھی جو اس کا ڈیٹا ہے وہ ہمیں کمجور نظر آ رہا ہے حالانکہ 2021 اور 2022 کے کمپی ریجن میں 2022 میں بیسٹ رہا تھا اور 2022 تیس کے کمپی ریجن میں 2022 میں ہی بیسٹ تھا اور 2023 میں پھر سے جو سیل سے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے اس کا ڈی پی ایس بھی بھجتہ ڈاؤن ہوا ہے ڈیلی بیسٹ پر 2.43 سے 0.92 تو ابھی اس کمپنی میں بیٹ کریں انبیشٹمنٹ کے لیے اور تھوڑی سی اپورچنٹی آنے دیں ادروایس کسی اچھی کمپنی میں انبیشٹمنٹ کریں انٹرڈے کے لیے کمپنی ٹھیک ہے اپ سائیڈ ڈاؤن سائیڈ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اسپلٹ والی کمپنی میں انبیشٹمنٹ کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو کمپنی ہے اس کا نام ہے رادہ گووند کمرشیل لیمیٹیڈ اس کمپنی میں یہاں پہ جون تیس دو ہیار تیس تک انبیشٹمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو برنیش ٹو ٹین کا اسپلٹ پلیسو بھی مل جائے گا وائس ہم ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے بڑھوائے وائس ہم ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے بڑھوائے ملتے ہیں